اوکے تو فائنلی آٹھ کرو رینڈی آٹھن سٹارٹ کرتے ہیں پچھلے ایک یا دو مند سے ججمنٹ ڈے ہیرو کو سٹارٹ کر رہے تھے آڈینس کو تو پتہ نہیں لیکن میں پرسنالی کافی بور ہو چکا تھا پھر رینڈی آٹھن رنگ کے اندر آکے سب سے پہلے تھانکس بولتے ہیں کوڈی روڈز کو اگر وہ رنگ کے اندر ابھی کھڑے ہیں تو صرف کوڈی روڈز کے بدورت کھڑے ہیں یہ سب ہونے کے بعد رینڈی آٹھن پھر انڈیریکٹ پوک کرنا لگتے ہیں جے اوسو کو اگر آپ کو یاد ہوگا تو بلٹ لین کے ساتھ مل کے جے اوسو رینڈی آٹھن کو کافی گندے والے پیٹے تھے پھر رینڈی آٹھن بولتے ہیں کہ انہیں سب پرانی باتیں یاد ہے جو جے اوسو نے ان کے ساتھ کیا تھا اتنا بولے رہتے ہیں تب ہی میوزک بچتا ہے ریا ریفلی کی جسے دیکھ کے آڈینس کافی شروک ہو جاتی ہے اور چلانے لگتی ہے صرف آر کے وار کے وار کے وار کے اس کے بعد ریا ریفلی آڈینس کو اگنور کر کے رینڈی آٹھن پر نکال دیتی ہے رینڈ کے اندر آنے کے بعد ریا ریفلی بولتی ہے کہ بلٹ لین نہیں ابھی کا ٹائم پر ججمن ڈے چھل رہا ہے پر ڈبل 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 ای کو اگر تمہیں را کے اندر رہنے ہیں تو ججمن ڈے کی سارو پر چلنا پڑے گا پھر رینڈی آٹھن کے اس طرف سے تبڑا ریفلائی آتا ہے بولتے ہیں جب سے میں رسلنگ کر رہا ہوں آج تک کوئی ایسا ایسا رسلنگ نہیں ہے جو کہ اپنی ساری پر مجھے نچائے رینڈی اٹن اور ریا ریفلی کے بیچ میں بات چل ہی رہا ہوتا ہے بھی پیچھے سے آ کر ڈومینیک مستیریو اور جیڈی مینڈونا اٹیک کر دیتے ہیں رینڈی اٹن کے اوپر پہلے تو رینڈی اٹن کو کوئی سمجھ نہیں آتا ہے پہلے وہ مار کھا تھے دو تین منٹ تک اس کے بعد جب دیت لگانے کے لئے جاتے ہیں ڈومینیک مستیریو کو تو پیچھے سا کے جیڈی مینڈونا انہیں بچانے ہی کوشش کرتے لیکن آرکیوں لگ جاتا ہے جیڈی مینڈونا کو اگر آپ کو یاد ہوگا تو کافی خطرناک رینڈی اٹن نے آرکیوں دیا تھا جیڈی مینڈونا کو سروائیور سریز کے اندر لگ اتنے میں رہیا ریفلی اور ڈومینیک مستیریو کا سٹی پٹی گول ہو جاتا ہے اور ان کے باہر آ جاتے ہیں دونوں اس کے بعد رینڈی اٹن بولتے ہیں ابھی میں ایڈم پیئرز کے پاس جاتا ہوں ایک میچ آفیسل کروانے کے لئے ہمیر رو کے مین ایونٹ میں رینڈی اٹن بھر سے جو میرے ایک مستیریو کا میچ دیکھنے کو ملتا ہے اگر ویڈیو جرہ سے بھی انفرمیٹیب لگیئے تو چنل کو سبسکرائب لائک کرنا مت بھولنا ملتا ہے اگلی ویڈیو ہم سے دکھ لئے باہرین ٹیک کیر